السلام علیکم, I am Inna Sahar and you are watching Sahar Easy Learning تو فرینڈز آج ہم کچھ ایمپورٹنگ اسلامی کوسچن آنسر کے بارے میں بات چیت کریں گے تو پہلا سوال ہے قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے آنسر ہے اس کا سورے الگ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے سورے الگ قرآن کی سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے نزول کے لحاظ سے ٹھیک ہے نزول کے لحاظ سے قرآن کی سب سے آخری سورت کا نام ہے سورے نسر ٹھیک ہے نزول کے لحاظ سے قرآن کی سب سے آخری سورت کا نام ہے سورے نسل اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے سورے فاتحہ نزول کے لحاظ سے ٹھیک ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام ہے سورے بکرا قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام سورے بکرا ہے ٹھیک قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کس صورت میں ہوا تو اس کا بھی آنسر ہے سورے بکرا سورے بکرا میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کے پہلے قبیلے کا نام کیا تھا مسلمانوں کے پہلے قبیلے کا نام کیا تھا بنو جرحم تو اس کا جواب ہے بنو جرحم سب سے پہلے خطنہ کس نے کیا سب سے پہلے خطنہ کس نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خطنہ کیا تھا حضرت عمر کا کیا لقب ہے حضرت عمر کا کیا لقب ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر کب ایمان لائے تھے حضرت عمر کب ایمان لائے تو سورت تاہہ کی آیت سن کر جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اس کی بہن جب سورت تاہہ کی آیت پڑھ رہی تھی تو اس سے حضرت عمر کا دل نرم ہوا تو ایمان لے آئے حضرت محمد کی کتنی بیٹیاں اور بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹیاں اور بیٹے تھے ٹھیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا حضرت عثمان غنی کا لقب کیا تھا ذل نورین ذل نورین ان کا لقب تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور سوار ہوا تھا گدھا سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ٹھیک ہے کون سے صحابی کی شکل آپ سے بہت ملتی تھی کون سے صحابی کی شکل آپ سے اللہ علیہ السلام سے بہت ملتی تھی حضرت محصب بن عمر رضی اللہ عنہ پہلا حج کس کی امامت میں ہوا پہلا حج کس کی امامت میں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد کس نے رکھا رکھا دو یہاں پہ لکھا ہے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب نے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے رکھا تھا ٹھیک ہے ہجری کلینڈر کا آغاز کس نے کیا حضرت عمر فاروق نے پولیس کا نظام کس نے متعارف کروایا سوری متعارف تویں سے لکھا جاتا ہے یہ تیے سے لکھا ہے متعارف کروایا حضرت عمر فاروق میم تویں آئین علیف رے فے متعارف کروایا حجرت مدینہ کے واقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی اونٹنی پر آپ نے سفر کیا تھا یہاں وہی زوال ذرا تھوڑی وہ ہو گیا تو کسوہ نامی اونٹنی پر آپ نے سفر کیا تھا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینٹلی سبکرائب مائی چینل ٹھیک ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکار پر کلک کر دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں جو آپ کو اچھا برا لگا کمنٹس کر کے مجھے بتا دے جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں گوڈ بائی ہو کے بلیس لیو